آپ کو دو کیلو کی محسوس ہوئی آپ تھوڑی دیر کے بعد تھکاوٹ ہوگی تو دو کیلو کی محسوس ہوگا اسلام علیکم میرے مبشر منور اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل مبشر منور ویلوگز تو ہم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرد کے ساتھ ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خیرد کے ساتھ ہوں اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو ابھی میرے ساتھ ابو ہاں اسلام علیکم تو میں بھی خیرد کے ساتھ ہوں اور میری دعائے کہ آپ جہاں بھی خیرد کے ساتھ ہوں اور ہنستے اور نسکرات پر رہیں تو آج کا جو ہے نا ملا کچھ اس طرح پہنے والا ہے ابھی تو ہمیں نا اممہ نے بلایا ہے تو اممہ کچھ نہ کام کہہ رہی ہے اممہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے تو پھر آپ چلتے ہیں پہلے اممہ کے پاس پوچھیں کہ کون سا کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں بلایا دیا ہے سا کام کرنا ہے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم نا ساڑا کے ساتھ چار دیواری بنا لیتے ہیں لیکن وہ ابھی نہیں بنانی کیونکہ ادھر بھائی صداقت کے گھر کا کام جو ہے نا باقی رہتا ہے ریت بھی آنی ہے ٹرالیوں نے لے کے آنی ہے انٹے بھی آنی ہے ٹیڑ بھی آنی ہے ماربر بھی آنی ہے سیمٹ بھی آنی ہے اس طرح کرنا سارا کام کرنا ہے کیونکہ اگر ہم سامنے دیوار بنا دیں گے تو وہ پھر ٹرالی وغیرہ جو غزر نہیں سکے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو دھرہ بنا ہوا ہے نا یعنی کہ جہاں سے یہ دلی کتا لگا رہے گزرتے ہیں تو یہ آج ہی طور پر نا اینٹوں کے ساتھ باندھ کر دیتے ہیں جو چار دیواری ہے وہ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اینٹ پر نا گیٹ بھی لگائیں گے جہاں مناسب لگا گیٹ بھی لگائیں گے اور چار دیواری بھی بنایں گے تو فیلحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو دھرہ باندھ کرنا اینٹوں کے ساتھ وہ کون سا دھرہ ہے اچھا میں بات یہ ہے کہ یہ ہے دھرہ یہ ہے بھائی صداقت کا گھر اور یہ چار دیواری بنی ہوئی ہے تو یہ چار دیواری یہ بھی گرہ دینی ہے اور ادھر اس دیوار کے ساتھ نہ دیوار بنانی ہے کیونکہ اینٹے بھی آنی ہے اور ریت وزارہ اس طرح جو یعنی کہ گھار کے کام کری مٹیر منگوانا ہے وہ بھی دیکھیں آنا ہے اگر ہم نے چار دیواری بنا دینے تو پھر ٹراری وزارہ جو نہیں گزر سکتے گی تو ادھر سے کتا بارا رہا یا بلی بارا جو ہیں اور اگر آت لیا تو جہاں سے پھر جاتے ہیں تو یہ کام حسنا ہے ہمارے پاس پڑھی ہیں تو ہم ایسے ذرہوں پر دیوار رہتے ہیں تاکہ اوپر دیوار کے برابر کردی ہیں تاکہ اگر ہم اپر دینے دے کرنا سکتے ہیں تو یہ کام دانو پر پڑھی ہے تو یہ کام جو ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمیں یہ ہن دو صبح اسے جاگہ تو بناو نہیں ہے دیوار ہمیں وہ ہیں جکس کر جگہ پڑھی ہے تو اس کا لیول کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں دیوار بنانی ہے پہلے جو مکتی ہے اس کو اچھی طرح پریس بھی کر لیتے ہیں اور لیول بھی کر لیتے ہیں موسیقی 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 ایک تو ان کا سایا بہت زیادہ ہے اور گرینری بہت زیادہ ہے اگر ہم کاٹ دیں گے تو وہ جو اور چلے جائیں گے اور اصل میں یہاں پر کچھ تھنڈی ہوا بھی لگتی ہے تھنڈی ہوا بھی لگتی ہے تھوڑے 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 پتے ہیں نا وہ کاٹنے برابر کرنے کہ کافی دینوں کے بعد یہ پھر ہندر نظر آئے ہیں تو پہلے یہ جگہ یہ ٹھیک کر لیتے ہیں اس کا لیول اچھی طرح کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیوار بنانی ہے وہ دیوار بناتے ہیں اور میول بھی سیکھ کر لیتے ہیں تو آج جو یہ سکت کام کرنے کا میرا جو اصل مقصد ہے تو میں مباشر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ نے خود میند کرنی ہے کیا یہ جو ایٹے پڑی نے جو نے خود اٹھا کے در لے کے آنی ہے کیونکہ نا اس عمر میں تھوڑے تھوڑے اگر کام کیے جائے نا تو جو ہڈی ہوتی ہے جی سامت ہوتی ہے وہ اس میں سکت ہو چی ہے جی اگر یہ کام نہ کیے جائے نا تو پھر نا کوئی آنے والے وقت میں کوئی مشکل کام ہو یا کوئی حیمت وارا کام ہو نا وہ بچہ جو انہوں نے وہ نہیں کر سکتا جس میں بچ پر کام نہیں کیوں گے جی تو آہستہ اہستہ تھوڑے تھوڑے تم بھی کام کرو تاکہ آنے والے وقت میں آسانی قائدہ ہیں تو آج یہ جو دیوار ہے اس کی چنائی میں کروں گا اور اٹھے جو انہوں نے وہ تم اٹھا کے لے آج بچے اس طرح ہوتے ہیں تو وہ کام کاج نہیں کرتے بڑے ہوتے تو پھر بھی نہیں کرتے اگر جب وہ چھوٹے ہوں گے تو وہ کام کرتے ہوں گے ان کی عادت بنی ہوئی ہوگی کام کی تو وہ بڑے ہو کر بھی کام کرتے ہیں تو آج آپ نے یہ تھوڑا سا کام کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس طرح ساتھ اس طرح کام بھی کرنا ہے اور پڑھنا بھی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں کام کرتے ہیں تو آج میں یہ کام آپ سے کچھ نہ کوئی ضرور کرواؤں گا تاکہ آپ کو بھی یہ چیز کا اچھاست پیدا ہو کہ یہ جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کتنا مشکل کام ہوتا ہے جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزدور کی قدر مزدور ہی جانتا ہے وہ کیا جانے جس کو پتا بھی نہیں ہے کہ مزدور ہوتی ہے کیا تو آج میں بھی آپ کو یہ قدر ددا دوں گا کہ یہ کام کتنا سکت قسم کا ہوتا ہے اور میرے دیکھنے والے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس طرح سے تھوڑ سوڑی پر ایکسس کی کریں تاکہ نہ وقت آنے پر ان کو کام آجیں ہاں جی تو اُدھر اسد کھڑا ہے ہاں جی تم اس طرح کو جاؤ امین سے نا ریڈی دے کے آؤ ہاتھ تالی ہاں ہاتھ تالی جاتے آؤں بس یہ اتنی کٹس نہیں تھی جگہ برابر کرنی تھی ہاں بس اتنی برابر کرنی تھی کہ آپ اس کا لیوان ہوگی ہے آپ یہ اس طرح کریں نا کہ اُدھر اسد کھڑا ہے اس کے ساتھ جاؤ اور اٹھا کے لئے آؤ توڑی اس کی حرف کرو تاکہ تھوڑیاں تیری بھی پر ایکسس ہو جائیں ہاں جی تو یہ اٹھے پڑی ہیں مباشر اور اسد دوڑوں کھڑے ہیں تو یہ ریڈی ان کے پاس ہے ہاں جی آپ اس طرح کرو کہ یہ اٹھا کے لئے اس ریڈی میں ڈالو اور وہاں لے کر جاؤ جاں ہم نے دیوار بنانی ہے ڈال شاباش ایک ایک نہیں اٹھانی اس کو فول بھار کے لے جانا ہے ڈائمز آیا نہیں کرنا ڈالو اٹھاؤ دوڑ لگاو نہیں اس طرح کرو ایک منٹ ایک منٹ رکھ جا رکھ جا رکھ جا یہاں سے یہ جگہ ہے نا یہ ٹھیک کرو لیول میں کر لو تاکہ نا ریڈی جو آسانی سے اوپر چاڑ جائے ڈالو اور اٹھانی سے کھل دی رسطہ ٹھیک کر آج یہ رسطہ وہ ٹھیک کر دیا ہے ہاں جی تو ایٹے آپ نے ٹرالی میں بھار لی ہیں یہ تو ایٹے تھوڑی ہیں زیادہ ہیں تو پھر زور لگاو اور یہ ایٹے جو ہے وہاں پہنچاؤ جہاں میں ضرورت ہے ان کی اچھر جو ہے نا وہ ٹرالی آدھی ٹرالی لے کے آ رہا ہے پہلا چیک کر رہا ہے اس کا تو جو ایٹے لے کے آگئے ہیں یہ کام کرنے کا جانا فائدہ ہوتا ہے آنے والے وقت میں نا یہ پریکٹس ہونا تو آدمی کوئی بھی کام جو نے وہ سانی سے کام چکے یہ کام بھی ضروری ہے تو ٹھیک ہے آپ نے اس بات پر ادھر ڈال دیئے نا تو یہ جو ایٹے پڑی ڈال دیئے آپ جاؤ اور لیا ہو کیا ہو رہا ہے یار خالی ری بھی نہیں چلا سکتا تو جلدی جلدی لے جلدی جلدی کام کرنا ہے ٹائم کام میں پسین آیا ہے نہیں آیا چلو پھر ایک اور چکر لے آو جلدی جلدی لوڈ کرو نا پہلا چکر آپ نے اٹھایا تو آپ کو دو کیلو کی اینٹر محسوس ہوئی آپ تھوڑی دیر کے بعد جاتھکاوٹ ہوگی تو دو کیلو کی محسوس ہو میرا یہ باتیں کرنی ہے کام 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 کرنا چاہے نا بھٹا دو لگا چر شایباہ شاید دو لگا سو لگا لے آو بس یہ دکھاتے اٹھر دیں ہونگا تر بلانی ہے اسی طرح بنانی ہے یہ اسی طرح بنانی ہے یہاں دیسائن کی تو دے رہے ہو یہ ڈیسائن یہ تیو لایو ہے ہلتی نہیں ہے؟ ہلتی نہیں ہے ایسا نگا دوں کہ پھر وہ بیر جائیں گی دیوار جائیں گے ہلے جو لے گی جی موسیقی ہاں جی تو میں نے یہ دیوار کی چنائیوں نے مکمل کر دیا ہے اب یہاں سے نہ بلنی کتا بگے گا جو نہیں گزر سکے گا تو امید ہے کہ آج کی جو ہماری یہ سخت قسم کی محنت ہے آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ پیالا ایک آنے کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیٹیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو اسی کے ساتھ مجھے اور مبشنے کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے آپنا ڈھیروں سارا خیال رکھئے اللہ حافظ